بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنگ نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری روس اور یوکرین کی جنگ کے کیا نتائج نکلیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا روس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ یوکرین تقریباً اسی فیصد تباہ ہو چکا ہے آگے کیا ہنے والا ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ناظرین ویڈیو کچھ لمبی ہو سکتی ہے لیکن تفصیلی ہے مفصل ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ملیں گی ویڈیو تو اچھی نہیں ہے کیونکہ جنگ کے متعلق ہے لہذا اسے اچھا نہیں کہا جا سکتا جنگ کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ماسکو نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید فوجی امداد بھیجنے کے فیصلے سے روس اور مغرب کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی انٹونوف نے کہا ہے کہ یہ ماسکو کے لئے فوری خطرہ ہے اس سے قبل امریکہ نے یوکرین کو مزید 62 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا تھا جدید امریکی ہتھیاروں سے یوکرین کو قابض روسی افراد کے خلاف لڑائی میں مدد دی جا رہی ہے یوکرین کے فوجیوں نے حالی ہفتوں میں ملک کے شمال مشرق اور جنوب میں نمائیاں پیش رفت کی ہے تازہ ترین امریکی ہارڈ ویر میں ایک اور چار جدید ترین ہیمرس ملٹیپل راکٹ سسٹم شامل کیے ہیں 24 فروری کو روسی صدر ولادی میر پوتن کے یوکرین پر حملے کے بعد سے واشنگٹن نے کیف کے لیے تقریبا ستارہ سترہ عرب ڈالر کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے اپنے ایک بیان میں مسٹر انتونوف نے متنبہ کیا کہ کیف حکومت کو بھاری ہتھیاروں کے فراہمیں جاری رکھنے کے امریکی فیصلے سے صرف تنازے میں شریک فریق کی حیثیت سے واشنگٹن کے حیثیت کو تقویت ملے گی انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں طویل خون ریزی اور نئی حلقتیں ہوں گی روسی سفیر کا کہنا تھا کہ ہم واشنگٹن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے وہ اپنے اشتیال انگیز اقتامات بند کرے جو سنگین ترین نتاج کا باعث بن سکتے ہیں حالیہ ہفتو کے دران یوکرین کے میدان جنگ میں کئی بڑی شکستوں کا سامنا کرنے کے بعد روس نے اپنے جوری ہتھیاروں کے استعمال سے انکار نہ کرتے ہوئے ہر ممکن طریقہ سے اپنا دفاع کرنے کا اہد بھی کیا ہے ماسکو یوکرین کے چار علاقوں مشرق میں ڈونیٹسک اور لہنسک اور جنوب میں خیرسن اور زاتوریا کے الہاب کی کوشش کو بھی آگے بڑھا رہا ہے تاہم روس کسی بھی خطے کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پایا اور یوکرین کی فوجیں حالیہ دنوں میں خیرسن کے علاقے میں تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں مسٹر انتنوف کا یہ انتباہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملہ حریس کے یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی کے ساتھ مزید فوجی تعاون پر تبادل خیال کے فوراں بعد سامنے آیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ روس کی جانب سے یوکرین کے علاقے کے مبین احلاق کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا صدر بیڈن نے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا احد کیا ہے کیونکہ وہ جب تک روسی جاریت سے اپنا دفاع کرتا ہے بیان میں کہا ہے کہ نئی فوجی امدادی پیکج میں ہمار توپ خانے کے نظام اور گولہ بارود بکتر بندگاڑیاں شامل ہیں امریکی ساختہ ہائی موبائلٹی اٹرلی راکٹ سسٹم کو روسی آداف جیسے کمانڈ پوسٹوں اور گولہ بارود کے ڈپوس کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے پوزاک ہیرسن پر جسے یوکرین دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا روسی صدر اٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں صدر پوتن نے تو یوکرین میں افواج بھیجتے ہوئے اسے جنگ تک نہیں کہا تھا اور صرف سپیشل ملٹری آپریشن کا نام دیا تھا تاہم یوکرینی فوج اور عوام کی مضاہمت اور امریکی امریکہ سمیت مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کی اخلاقی مالی اور فوجی امداد کی وجہ سے سات مہ بعد بھی یوکرین میں جنگ جاری ہے اور روس کی فوج کو سخت مضاہمت کا سامنا ہے روس نے یوکرین کے ان چار علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اسے روس میں شامل کر لیا ہے جو اس کی سرد سے متصل تھے روس کا دعویٰ ہے کہ ان علاقوں میں ریفرینڈم کروایا گیا اور عوانت کی اکثریت نے روس کے ساتھ شامل ہونے کے حق میں ووڈ دیا ہے مغربی ممالک نے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا ہے اور اس ریفرینڈم کو شرمناک اور زور زبردستی کی بنیاد پر کروایا جانے والا ریفرینڈم قرار دیا ہے اس جنگ کا باقی دنیا کیلئے جو خطرناک ترین پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر پوتن نے متعدد بار کبھی کو خطرہ ہوا یا کسی نے اس کے معاملات میں مداخلت کی تو وہ جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں صدر پوتن کے ان بیانات نے واشنگٹن اور لندن سمیت کئی مغربی ممالک کے دارالحکومتوں میں پالیسی سازوں کو پریشان کر دیا ہے ان ممالک کے عالقاروں اور خفیہ ایجنسیوں کے حالیہ اجلاسوں میں اس بات پر غور ہوا ہے کہ پوتن کی دھمکیوں کو کتنی سنجیدگی سے لیا جائے اور اگر وہ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیا جائے امریکہ کے محکمہ دفاع پیٹنا گون کے ایک حلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ان کے خیال میں لگتا نہیں ہے کہ پوتن بڑے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی غلطی کریں گے تاہم انہوں نے اس بات کو مسترد بھی نہیں کیا کہ پوتن چھوٹے جہری ہتھیار جن کو ٹیکنیکل ویپنز کہا جاتا ہے استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ ایٹمی تنازہ کا حصہ نہ بنے اور تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی وجہ نہ بنے تاہم اگر امریکہ یا نیٹو ممالک پر براہ راست حملہ ہوا تو بڑی جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ناظرین سات مہینوں سے جاری اس جنگ میں نیٹو کے اندازہ کے مطابق روس کے سات ہزار سے پندرہ ہزار فوجی حلاق ہو چکے ہیں جن میں دس سے دس سے زیادہ جرنل بھی شامل ہیں جبکہ روس کے مطابق یہ تعداد پانچ ہزار سے کم ہے مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق روس کے تیرہ سو سے زیادہ ٹینک تباہ ہو چکے ہیں روس اس جنگ کی ایک بڑی معاشی قیمت بھی برداشت کر رہا ہے جسے مزید کئی مہینوں تک جاری رکھنا آسان نہیں ہے شاید اس صورتحال کی وجہ سے صدر پودن دنیا کی توجہ بار بار اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے طرف کرواتے رہتے ہیں تاہم ماضی میں صرف ایک ہی مرتبہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے اور وہ امریکہ نے کیے تھے دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے چھے اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور نو اگست کو ناغہ ساکی پر بام گرائے تھے جن مقامات پر یہ بام گرائے گئے ان کے اردگردقی کلو میٹر کے علاقے میں عمارتیں پودے درخت انسان اور جانور سب جل کر راکھ ہو گئے بعد میں اندازہ لگایا گیا کہ ان جہوری حملوں میں تقریبا سوہ دو لاکھ افراد جام بہک ہوئے اور زندہ بات جانے والے بیستر لوگ ہولناک زخموں کا شکار میں بارہ ہزار چار سو جہوری ہتھیاروں میں سے نو ہزار چار سو چالیس نیوکلئر ہتھیار فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور اس کے پاس ایسے چار ہزار چار سو ستتر جہوری ہتھیار ہیں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے پاس کل چار ہزار ایک سو اٹھتر جہوری ہتھیار ہیں کل ملا کر فوری طور پر مزائل یا جہوری آپ دوزوں سے فائر کیے جانے والے دو ہزار جہوری ہتھیار تیار ہیں جہوری ہتھیار کی یہ تعداد بھی اتنی ہے کہ ان کے استعمال سے دنیا کی سات عرب آبادی میں سے پانچ عرب سے زیادہ ہلاک ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں ایک بات بتاتا چلو جو ایٹم بم سے مر جائیں گے تو وہ تو گئے جب باقی بچیں گے وہ بھوک سے مر جائیں گے تو ایسی صورتحال پیدا ہونے کے خدشے کے باوجود صدر پوتن کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں اس پر اسی امور کے تذیعہ کار پروفیسر نجم عباس کا کہنا ہے کہ صدر پوتن یوکرین کی جنگ میں بڑے نقصانات اٹھانے کے بعد اب اپنی خفقی مٹانے اور باقی دنیا کو اپنے شرائط منوانے کے لیے اس دھمکی کا سہارا لے رہے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ پوتن اٹھمی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تاہم اگر روس جوری ہتھیار استعمال کرتا ہے اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو خطرہ صرف کچھ ممالک کچھ علاقوں کو نہیں ہے جنگ کے میدانوں تک ہی جنگ محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ صحیح معنو میں پوری دنیا کے لیے ایک بقا کا مسئلہ بن جائے گی امریکہ پر برطانیہ پر یا یورپی ملک پر یا یوکرین پر ایٹمی حملہ کرنے کے علاوہ روس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے وہ ہیں ٹیکٹیکل جہوری ہتھیار محدود پیمانے اور مختصر فاصلے پر استعمال ہیں جو دونوں سپر تابتوں یعنی امریکہ اور سویت یونین نے ایک دوسرے کی سرزمین تک مار کرنے کے لیے بنائے تھے ٹیکٹیکل کی صلاحہ کئی دیگر قسموں کے ہتھیاروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جن میں چھوٹے بمب اور میدان جنگ میں استعمال ہونے مزائل بھی شامل ہیں چھوٹے بمب سے مراد چھوٹے ایٹم بمب ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ روس کے پاس لگ بگ دو ہزار ٹیکنیکل جوہری ہتھیار ہیں یہ مختلف قسم کی مزائل کے ذریعے پھینکے جا سکتے ہیں جو عام طور پر روایتی دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہیں میدان جنگ میں ان ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کو توپ خانے کے ذریعے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو للاکہ تیاروں اور بحری جہازوں کے جریعے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بحری جہازوں میں تارپیڈو اور ڈیسٹ چارج کی شکل میں ان کے پاس کسی اس وقت ایک خدشہ یہ ہے کہ روس یوکرین تنازع کے دوران بڑے سٹریٹی مزائل کے نسبت چھوٹے ٹیکٹیکل ہتھیار استعمال کر سکتا ہے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار طاقت اور حجم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں یہ ایک کلو ٹن تک چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک ہزار ٹن ٹی اینٹی دھما کا خیز مواد کے برابر اور سو کلو ٹن جتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اس ہتھیار کے اثرات کا دارو مدار اس کے وار ہیڈ کے حجم پر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دو اور عوامل بھی یعنی یہ ہتھیار زمین سے کتنی بلندی پر پھڑتا ہے اور وہاں کا مقامی ماحول کیسا ہوتا ہے اس کے اثرات پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے جو ایٹم بم گرا تھا وہ پندرہ کلو ٹن کا تھا جس کے روس کے صدر ولادی میر پتن نے ایک سے زیادہ مواقع پر جوہری ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے جس کا مقصد غالبا خوف پیدا کرنا ہے امریکی جاسوس پتن کی اس بات چیت کو مغرب کے لیے ایک اشارے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جوہری خصوص حالات میں روس یوکرین جنگ میں کسی چھوٹے ٹیکٹنیکل ہتھیار کا استعمال بھی کر سکتا ہے پوتن مستحقم اور غر غیر مستحقم دنیا کے نظریہ سے بہت آرام دے ہیں یعنی واقف نہیں ہیں جبکہ مغرب اس طرح گھبرا رہا ہے جیسے نیٹو کا اربون ڈالر کا دفاعی نظام ایک کاغذی شیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے امریکی خفیہ ایجنسی کے حکام سمجھتے ہیں پیروز کا ایک نظریہ یہ بھی ہے جسے وہ نیٹو سے تنازع کے دوران استعمال کرتا ہے اس نظریہ کے تحت تنازع کو کم کرنے کے لیے پہلے بڑھانا ضروری ہوتا ہے اس نظریہ کے تحت درامائی قدم اٹھا جاتا ہے جیسے میدان جنگ میں ٹیکنکل ہتھیار کا استعمال کرنا یا ایسے ہی ہتھیار کا تجربہ کرنا جس سے درانا یا دھمکی دینا مقصود ہو تاکہ مخالف در کر پیچھے ہر جائے جس اس وقت خدشہ یہ ہے کہ اگر پوتن کو محسوس ہوا کہ ان کو دیوار سے لگا جا رہا ہے اور یوکرین پر ان کی حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے تو وہ گیم چینج کے طور پر ٹیکنیکل جوری ہتھیار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ شکست سے بچا جا سکے لیکن ایسا قدم اٹھانے کا پوتن اس وقت سوچ سکتے ہیں جب یوکرین یا روس میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے صدر پوتن کا موقف ہے کہ یوکرین روس کا حصہ ہے اس لئے اپنی زمین پر جہوری ہتھیار کا استعمال کچھ عجیب سی بات لگتی ہے روس بھی یوکرین سے کیا پوتن جہوری ہتھیاروں کے استعمال کا کام کرنے والے رہنما بنیں گے کچھ لوگ وہ خیال ہے کہ پوتن پہلے ہی ایسے کام کرنے پر اضامندی دکھا چکے ہیں جو کچھ جو شاید دوسروں کے خیال میں وہ کبھی نہ کرتے چاہے یوکرین پر حملہ ہو یا پھر ان کی ہار پوتن جہوری ہتھیار کا استعمال کریں گے تو چین کے لیے ان کا ساتھ دینا مشکل ہو جائے گا پھر بھی اگر انہوں نے ایسا کیا وہ چین کی حمایت کھو سکتے ہیں کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیکنکل ہتھیاروں کا استعمال کس جانے بھی لے جائے گا اس سے مدد سے وہ روس کے جہوری سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے ہیں مثال کے طرح روس کی ٹیکٹیکل ہتھیاروں کو گدام سے نکالا جا رہا ہے یا نہیں اور کیا جہوری ہتھیاروں کی لانچ سائٹس پر سرگرمی تیز ہوئی ہے یا نہیں اب تک ان کے مطابق کوئی خاص تبدیلی چاہیں گے جس میں جہوری جنگ چھڑ سکتی ہو لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک حد بھی مقرر کرنا چاہیں گے اگر ایک بار جہوری حد کو عبور کر لیا گیا تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں کسی کو بھی اتنا اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ کہہ سکے کہ پھر دنیا کیسی ہوگی ناظرین ایک اور بات بتاتا چلو کہ علماء بھی کہتے ہیں اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ دنیا ایسی جدید دنیا نہیں ہوگی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جدید ہتھیار بھی نہیں ہوں گے ایسی جدید سواریاں بھی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ امام غمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے اور ساری دنیا یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں یہ ساری ٹیکنالوجی ساری کے ساری ختم ہو جائے دنیا نیسرے سے آباد ہو اور پھر اس دنیا میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا بہرحال اللہ کرم کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بالخصوص تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے مملکات اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرمائے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازہ دی دی اپنا خیال رکھ اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بعد پاکستان